یہ ہے وقت میڈیا ہوئے تھے اور کیا کہنا ہے حضرت مولانا مفتی محمد نصیم رحمانی صاحب کا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اندوستان کی دار الحکومت دے لی مفتی صاحب السلام علیکم کیا کہیے گا جناب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شفیق صاحب بہت سارے سوالات آ رہے ہیں فون کے ذریعہ اور تحریری شکل میں بھی کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے تو یاد رکھئے گجرات فساد کی طرح دہلی کا فساد تھا دونوں فساد کی پلاننگ ایک جیسی تھی تاریخ دن وقت پولیس کی تماشائی دنگائیوں کی آمد وہی وزیر داخلہ اور وہی پردھان منتری یہ حادثہ نہیں بلکہ ایک ناپاک سادش تھی یہ فساد نہیں بلکہ سوچا سمجھا اور منظم منصوبہ تھا جسے تجربے کے طور پر استعمال کیا گیا فسادات کے بعد تفتیش کے نام پر بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے بکاؤ میڈیا کو فسادی نظر نہیں آتے ان کے ریوالور اور تمنچے دکھائی نہیں دیتے لیکن مظلوم کے گھر پر چند اینٹیں اور کولڈرنگ کی بوتلیں دکھائی دیتی ہیں اس منظم نسل کشی کے ذریعہ فرقہ پرستوں نے یہ سبق دیا ہے کہ چاہیں تو تمہیں مار سکتے ہیں ہم چاہیں تو تمہیں بچا سکتے ہیں یہ چیلنج اور یہ سبق براہ راست ہندوستانی جمہوریت کے لیے ہے اب شہریت کا معاملہ نہیں رہا اب جمہوریت لوگ تنتر اور ملک کی بقا کا معاملہ ہے جو لوگ منتری ہیں یا وزیر اعلی یا ایم پی ایمیلے یا پردھان منتری یا کوئی بڑے عہدے پر انہیں سوچنا چاہیے کہ جب جمہوریت اور دیش کا قانون ہی نہیں رہے گا تو اب آئندہ آپ لوگ سبح یا راج سبح یا ویدھان سبح پہنچ نہیں سکتے دہلی ہائی کوٹ کے جج کا چند منٹوں میں ڈرامائی انداز کے اندر تبادلہ سو سے زیادہ جانے گئیں ہزاروں زخمی لا تعداد گھر دکان نظر آتش ماں اور بہنوں کی عزت نیلام یاد رکھئے یہ خوش نصیبی ہے کہ امت محمدیہ کو صرف اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ ان کا دین اسلام ہے اس لیے ہمارے سامنے اس موقع پر بھی اسلام کی تعلیمات رہنی چاہیے بلال حبشی خالد صیف اللہ حضرت جرار تاریخ ابن الزیاد سلطان ایوبی کی تاریخ سامنے رکھیں اور نصیحت حاصل کریں ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جہاں ہیں وہیں متحد رہیں امن پسند بھائیوں کو ساتھ لے کر ہر کالونی اور ہر محلہ کی حفاظت کی ضرورت ہے آگ خون اور نفرت کی آوازوں کے درمیان ہی بھائی چارے اور آپ سی محبت کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں کئی مقامات پر ہندو مسلم بھائی چارے کے مناظر سامنے آئے ہیں جہاں تک ممکن ہو مظلومین کی مدد کی جائے کسی اشتعال میں نہ آئیں سوشل میڈیا پر یا جھوٹی ویڈیو نہ ڈالیں شرق پسند اناثر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں شرق کفر اور باطل کو اور باطل ہمیشہ سے آپ کے مدد مقابل رہا ہے اور ہمیشہ ہی اس نے موہ کی کھائی ہے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ فساد ہوا اور جانے گئیں یہ تو دنیا بھر میں ہو رہا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایک ملک کے رہنے والے ایک ملک کے رہنے والے ہی آپس میں لڑ رہے ہیں جبکہ آئندہ بھی ہمیں ایک ساتھ ہی رہنا ہے ایک ساتھ ہی جینا ہے ہمارے ہندو بھائی بھی کرسٹن اور سکھ بھائی بھی وہ ہمارے سغ بھائی کی طرح ہے چونکہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور ہم سب کی ایک ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام ہیں اس لئے ہم سب بھائی ہیں ہم سب مل کر زندگی گزاریں گے فرقہ پرست کے ناپاک ازائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چاہر سے پھپولے